کیا باتیں کہا دشمن آگئے ہیں دروازے پر ذرا جکر دیکھ لیا نظر آ جائیں اس موقع پر بھی نفس مطمئن اتنے پریشان کن حالات لیں ٹکمگیا نہیں جائے فرمایا لا تحضن ان اللہ مانا فکر نہ کر اللہ ہمارے سال عریضی کو اقبال نے کہا نا عرص نبی تعلیم لا تحضن بگی ہے بگی ہے اگر تو غم اور پریشانی میں پھنسا ہوا ہے تو حضور کا وہ سبق جو غار میں حضور نے دی جا تھا صدیق اکبر گوہ پڑھا کر پریشان ہونے کی باتیں نا پریشانیوں سے مسائل حال ہوتے ہیں لوگ نفسیات کے ڈاکٹوں کے طرح وہ کیا کریں بے کرے کوئی حال نہیں نفسیاتی امراض کا سوائے اس کے لا تحضن غام نہ کر اللہ سال اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ نادان ہے جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے یہی ترہیل یہ بہتر ہے یہ سبق صدیق رہا صدیق کر سر خشیر پہ مانا ہے تحقیق کر یہ ایک جملہ جو تھا اس نے صدیق کو صدیق کر دی سب غامر پریشانیوں دور ہو گئے یہ ختمناک حالات دیکھیں اس نے بھی نفس مطمئنہ ارہا مکہ فضا ہوا دس ہزار کا لشکر آپ کے ہمارکاب ہے دشمن ہارے ہوئے ہیں حضور فاتحہ نا شہر میں داخل ہو رہا ہے مگر نفس جو ہے جو پھولہ نہیں یہ نہیں کہ بین بج رہا ہے نارے لگ رہا ہے غرور کی باتیں اس حالت میں رسول کریم علیہ السلام فضا بابی و امی و روحی شہر میں داخل ہوئے کہ سر مبارک کجاوے پر تھا اس طرح سر جھکا ہوا تھا کجاوے پر سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہے اور ایک کلمہ بھی ورور کا نہیں کہا فرمایا اللہ نے اپنے وعدے پورے کی اپنے بندے کی مرض کی اور مجھے قلب آئی یہ ہے نفس مطمئنہ کہ آدمی پر کسی قسم کی آنگیاں چلیں غام آئے پریشانی آئے ایک حالت میں اس کا مظاہرہ بھی لوگوں نے حجرت میں دیکھا غام کی حالت میں یہاں فتح کی حالت میں دیکھا غرور نہیں تگاو درہا نیاب میں ہوا بڑی جھکے ہوئے تھے اور آخری بات جیسے سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے جو اف اور درگزر کا مظاہرہ کیا وہ بھی فاتحین کی تاریخ میں دنسار ہے جو لوگ جھکڑے ہوئے مسجد حرام میں آپ کے سامنے کھڑے تھے نا جب آپ نماز پڑھ کر بیت اللہ سے دروازے میں آ کر کھڑے سامنے ایسے سارے یہ وہی تھے جنہوں نے بیس سال دکھ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ان میں سے ایک ظالم کے ظلم سب کی نگاہوں کے سامن وہ بھی جانتے ہیں حضرت برال کو کوئلوں پر لٹانے والے بھی تھے جنہوں نے حضرت خباب کو کوئلوں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے ان کی چربی نے پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو پھوچھتے کھڑے تھے یہ کائنات کا ایک عظیم فاتح علیہ السلام جس سے براہ انسان کچھ پیدا ہوا نہ ہوگا اتنی عظیم فتح کے بعد دشمن اور وہ زار محبار بھی ان میں تھا جن سے نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جب وہ حجرت کر رہی تھی اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا نیزہ مارک گرایا تھا بچہ ساکٹ ہو گیا اور اسی سجمہ سے وہ بھی کھڑا تھا مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر پیچھا کیا دعائی جیتے ہیں کہ میں کیا سکو تمہارے ساتھ کروں ان سے ہی پیچھا کہ تمہارے اندازے کیا خوبی تو وہی نا الفضل امہ ساہزت بہل آدھاؤ دوست تو تعریشن کرے دشمن مانے جانی دشمن تھا جن کے مظالم کی کوئی امتحا نہیں انہوں نے کہا خون کریں و بنواخن کریں تو شریف ہے اور شریف زیادہ ہے تیرے بزرگ بھی شریف تھے تو بھی شریف ہے ہم سے جو ہوا ہمیں تجھ سے شرافت کی طرح رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف کے بھائیوں انہوں نے اس کو بہت دکھ دیئے تھے مگر وہ حکمران جب بن گیا اور اس کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا میں بھی آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تصریب علیہ السلام ذرا پھٹکار نہیں ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم کیا کرتے رہا ازہر بھونت متعلقہ چلے جاؤ سب کو چھوٹی گئی ان کا نامی تو راکہ پڑ گیا نا طریقی دماغ آزاد کی ہوئے جن کو حضور نے معافی ہوئے تو فتح مکہ کی یہ تین پہلو جو ہیں نا ان پر تو مجھے اور آپ سب کو نظر اپنی مرکود رکھیں چاہیے کہ خواہ کچھنا کوئی دکھ دیتا رہا ستاتا رہا اگر اس پر بس چلے گر زبردستید بخشد آسمان زیر دستان رہا ہمیشہ نیک دار اگر اقتدار مل جائے کابو میں آ جائے دشمن امتحان تو اس وقت ہوتا ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں مگر اگر درگزر سے کام لے چھوڑ دیں تو یہ اس بار نمونہ ہے میرے اور آپ کیا کہا سیدے کائنات محمد صورت آپ اگر بدلہ لیتے ہیں وہ خود مانتے ہیں صحیح کر رہے ہیں ہم نے ظلم کی معاف کر رہے ہیں اس سلسلہ میں ایک واقعہ میں بعد میں ایک شخصیت کا پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں پھر آپ سوال کریں اب باسی سلطنت نے ایک وزیر آدم ہوا یہایہ ابن حبیرہ غریب تھا مگر قسمت نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ وزارت سے عظمہ تک پہنچ گیا عالم بہت بڑا جب بیٹھتا تھا لوگ اس سے تفسیر کا درس لیتے حدیث علماء پڑھتے مجلس میں ہر وقت دین کا چرکہ رہے ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک مجرم کو لوگ لائے جس نے ایک شخص کو قصر کیا تھا وہ قریفتار سا قاتل وارث بھی اس مقتول کے ساتھ تھے وزیر آدم نے اس آدمی کو دیکھا تو ان سے پوچھا مقتول کے وارثوں سے کہ تم صلح کرتے ہو انہوں نے کہا کس پیشکش پر کہا جو مانگنا چاہتے ہو مانگنا انہوں نے کہا اتنے دینار ہمیں مل دیں ہم معافی دیں یا یا نے اپنی جیب سے وہ دینار نکار لے ان کو دیں اس کی جان بخشی کی اور جاتے رکھتے اس کو بھی دینار دیں اب بعد میں لوگوں نے پیچھا کہ حضور سزا کی بجائے آپ نے اس کو رہا کرائیا دیت بھی خود ادا کی اس کو بھی جاتے وقت پیسے دیئے فرماتا تم لوگ واقع نہیں ہو کہ میری آنکھ جو ہے اس میں نگا نہیں ہے میں ایک آنکھ سے نندہ نظر نہیں باہراتا تھا لوگوں کو کوئی اندہ اور اس شخص نے مجھے اندہ کیا تھا یہ سپائی تھا میں اس وقت طالب علم تغریب پر رہا تھا اس ظالم نے کہا یہ میری ٹوکڑی پھڑوں کی اٹھاؤ اور ایک چھڑی بھی میرے پار میری آنکھ اس وقت سے اندھی ہے مگر اب جب میرے سامنے آیا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف خیال کیا اللہ کا احسان دعاست کو یاد کیا کہ یہ اب بے وکوف کیلی ہے اور میں وزیر آزم میں آنکھ کا بدلہ دیتا تو ٹھیک ہے دنیا بھی جہاں سے مجھے چھفی ہو جاتی میں نے بلند کردار کا مظاہرہ کرنا جائے اس کو بھی راک رایا اور خرج کے لئے پیسے دیئے یہ نمونہ ہے بھئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں حدایت کی ہے رمضان بی سی کی تلقین کرتا داکھ سب کہہ رہے تھے نا نماز اتقاف روزے کیا ہے مقصد لاللہ کم تک تک ہوں شہر و صبر کا کہ صرف سلف کنٹرول پیدا کرنے کے لئے یہ ایکسرسائیدیں ہیں اگر انسان میں یہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارے دمدے بیکار پھر تو اللہ میں اقبال کی بات صحیح ہوگی نماز و روزہ و قربانی و حاج یہ سب باقی ہیں تو باقی ہیں مسلمان نہیں کامل ملتا رسمیں چل رہی ہیں تو رسموں سے میرے بھائی کچھ نہیں ملے گا یہ چھلکیں ہیں ان میں جو اصل مغز ہے نا کہ انسان میں تقویٰ اور صبر پیدا ہو جائے اس میں یہ صراحیت پیدا ہو جائے کہ بڑے نازک لمحات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے یہ توفہ رمضان کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسے بات کر تھوڑا بہت ذرہ نصیب فرمائے وآخر و دعوار الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہی 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 اب جو باتیں ڈاک صاحب نے کہی تھی اب دوست جو ایک ایک کر کے اس کے بارے میں سوال کریں انشاءاللہ میں اس کی وضاعت کرتا ہوں